مالی مابانے بہو بیٹیاں پردہ نشی خواتین اسلام اوٹھک بیٹھک کرنے والے نوجوان چھولا گف چکھانے والے مسلمان یہاں وہاں جہاں تاہاں کھڑے پہلوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے مکیہ ساتھ نا آپ ہی ہیں نا امتیاج مکیہ پرتی نہیں دی اللہ تعالیٰ ان کو مکیہ سے جیلہ پریشت بنا دی جیلہ پریشت سے پھر ایم ایلے بنا دے ایم ایلے سے پھر ایم پی بنا دے ایم پی سے منتری بنا دے پھر کبھی بھیٹ نہیں پائے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ جہاں بٹھے ہیں وہیں بٹھے ہم وہ مولانا نہیں ہیں کہ ادھار آؤ جگہ خالی ہے آپ کو نہیں سجتا ہے جگہ خالی ہم کیوں کہنے جہاں جگہ خالی ہے ہم وہ مولانا نہیں ہم بس اسی کی میک میں تقریح کریں گے ہم لوگ میک لے کے آنے والا نہیں ہیں کہاں اتنے پنجی پائیں گے اب تو شاعر لوگ میک لے کے آنے لگا اب ہم لوگ کو جن لیٹر لگانا ہوگا جلسہ پھری ہوگا خالی دھولت پاکی رہ گیا اچھا پڑتا ہے سب اپنے اپنے انداز میں یا اللہ رحم کرے بیٹا اے سو نگلالو بڑھ جا بڑھ جا بڑھ جا آج تقریر نہیں تقرار ہوگی آج تو میرا موڈ گرم ہوا ہے بہت دن کے بعد ایک مردہ انہیں سو نینانبیم گرم ہوا تھا اور آج پہلی بار گرم ہوا ہے آج تو تقریر ہوگی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقی بطول المتقی ایک کو کم کیجئے کم کیجئے زیادہ ہے ہے کی نہیں والسلات و سلام علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت آمن تو باللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی علمین ونحنو على ذلك لمن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے ادھر ادھر ہے بیٹا ادھر دیکھو ادھر اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت بیوٹی فل سندر ابھی ہم ہیں کیونکہ ممبر رسول پہ ہم ہیں اس سے زیادہ بہتر آپ ہیں کیونکہ بزم مصطفیٰ میں آپ ہیں تو پھر ادھر ادھر کہہ دیکھیں ہمارے دیکھیں بیگ لے کے آتے ہیں ہم لوگ اٹیچی لے گائیں گے ان لوگ کو ماشاءاللہ عظمت بھائی صحیح ناشری پڑتا ہے عدب کے دہرے میں اور انداز اچھا ہو اب ہم لوگ کے ٹیم میں اس ٹیم تک میری تقریر ہوتی ہے بھائیہ جب مجمع گریب دکھیا ترہ دکھاتا ہے اب کہیے گا اس ٹیم میں نعرہ لگاؤ نعرے تکبیر اللہ کیا تازہ مجمع رہتا ہے تو مت پوچھئے اتنے میک مشین والا ابھی نقیب پورے مجمع بھارا تھا لیکن مجھ کو کوئی گم نہیں ہے میں ایک آدمی کھالی کورسی اور باجہ والا رہے ہم تقریر کر لیتے ہیں ماشاءاللہ شیر سنیے گا سیدینا و شفیانا حبیبانا مولینا محمد بھارک سلیم صلی اللہ علیہ سلاتان و سلامن علی کا جارہ سنلا شیر کا سوپر ہیڈ مطلہ مطلہ سمجھتے ہیں سوپر ہیڈ مطلہ میرے مصطفیٰ کا جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کہ یہ سوہان اللہ دیکھئے اسکین ٹچ بن جاؤ ادھر سے کہیں ادھر سے بھگ سے کہو ٹھیلا جوا سسٹم نہیں ہم وہ شائر نہیں ہیں وہ شائر دیکھے گا ہاتھوں کو جھنڈا بناو لہراؤ بھجا میں گھماؤ کرپال میں چڑھ جاؤ بول ہاتھ توڑ لو لیکن کہو سوہان اللہ ہم کہتے ہیں چپ چاپ بیٹھے رہا ہو کیا اتنا بڑا جلسہ مکھا جی اکیلے کی ہیں اکیلے کی ہیں اتنا بڑا جلسہ ما شاء اللہ یہ تو ہم سوچ رہے تھے کہ پورا دو چار گاؤں مل کے کیا ہوگا جی سی بتا رہا ہوں یہ ہے ماں اور باپ سے محبت کا یہ ہے سبحان اللہ ماں باپ زندہ ہو گھر میں ہوں تو خدمت کرنا سیوا کرنا ماں باپ سے محبت کرنا اور جب دنیا چھوڑ جائے تو ان کے نام پہ حیسی علی سواب کرنا میرے مصطفیٰ کا جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی ان سے بڑھ کے روتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سریعرش خود خدا نے کہا اے حبیب آؤ کوئی تمہیں ہمیں پردہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ہر اردو میں ناتے سرور کوئی کیا کہے گا جوہر کوئی دوسرا رزاسہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور کی محمد سے محمد کی محبت سے محمد کی محبت سے دین حق کی شرط اول ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کتنا اچھا جلسہ ہو رہا ہے بس سنیے صرف سن لیجئے مسلمان سن بے کر اور کر کیا رہا ہے کھالی سننا ہے اور چل دینا ہے کون کتنا کھیچا کون کتنا پڑا مریانگانہ میں آئے کھا جا پیا یا ہی سن کے جاؤ اب تو ایک سے ایک کلام ایک سے ایک شیروشائری ایک ایک سے شائر آراری بہت پوچھئے لیکن آپ کے گریڈی میں مدھوپور میں جتنے شائر ہیں پورے ہندوستان کو بھی وہ لوگ دھورہ کر رہے ہیں لیکن گریڈی والے پڑھیں گے علاقے فاتحہ والے پڑھیں گے چوب بمبے والا پڑھ دے گا وہاں کیا جودو کرم جبکہ گریڈی میں ایک سک شائر ہے لیکن قسم خدا کی کچھ نہیں چوب چاپ جس قوم کو دعائے جنازہ یاد نہیں جنازے میں کتنی باتیں فرض ہے یہ یاد نہیں جس قوم کو شرائط ہے غصول یاد نہیں جس قوم کو فرائج ہے غصول یاد نہیں ارے جلسے میں آؤ سنو نا یہ سننا محصباب ہے لیکن تقریر سن کے جاؤ تاکہ دلوں میں ایمان میں نکار پوچھ دے پوچھ دے بولو جنازے میں کتنی باتیں فرض ہیں نہیں سکوگے تقریر سنو کچھ سکھوگے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے دس مولانا دعا کر دے گا گارنٹی نہیں دے دے گا دس حاجی سے دعا کر آلے کوئی گارنٹی نہیں دس پیر دعا کر دے کوئی گارنٹی نہیں دس مفتی دعا کرے کوئی گارنٹی نہیں لیکن تنہا تیری ماں فتحہ میں اگر آنچل اٹھا دے اور تو بمبے گجرات مدراز میں بیمار رہو یا مصیبت میں رہو ماں یہاں دعا کرے مصیبت بمبے میں ٹل جائے اتنی ماں کی دعا میں پاور ہے لیکن ماں سے دعا کرواؤ گے تب نا یہاں تاتا پیر صاحب یہ پچک کر رہا جھار کھنڈی بابا یک بوتل پانی پڑ دیئے گا ہم بولیں یک بوتل نہیں پورا چپاکلے پڑ دیتے اب یک بوتل میں کیا ہوگا پورا خندان گوتیاں قبرے جریاز باہر ماں کا شہرہ دے کرو مولا سے محبت کرو بال بچوں سے محبت کرو اپنی بیوی سے محبت کرو اس سے زیادہ ماں باپ سے کرو اور سب سے زیادہ رسولِ باق سے کرو نہ بیوی سے محبت نہ بچوں سے محبت نہ علمہ سے محبت نہ مسید سے محبت پھلی موبیل لیا گلیاں بیٹھا پانچ گو یہاں پھر ہی پیر وہاں پاب جی وہاں لڈو یہاں گیم یہاں مر 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 مرے مر عمرت یا پار دس سال کا لڑکا ہے بارہ ہزار کے موبیل اسے بڑھ یہاں پسٹول دے دو موبیل سے بڑی ہم پسٹول ہے یہ کہ آدمی مار کے جیل جائے گا پھوری خندان کو تباہ کر دے گا یہ موبیل کر رہا ہے نہیں سکول نے کولیج نے مکتب نے پڑھانا نہ لکھنا کچھ نہیں یہ گو پینٹ ہے یہ گو شٹ تیس گو ٹکا تین گو پڑیا ہے گو موبیل رجاک باپ ہم نے نہیں دیکھتے گلیاں گھومتے ہیں جب پروگرام سچاتے ہیں جل سموم گیم کھیلتا ہے گلیم بٹھا تھا کن وہ تین بجے رات تیڑ بجے دو بجے رات گاؤں کا فتحہ کا پورا ککور ست گیا یہ لڑکوان سب نہیں ستتا سب ککور ستال ہے یہ لوگ پوپ جی پھری پھر میں جاگل جہاں جہاں ککور ستتا تھا وہاں ہی لڑکوان سب بیٹھ کے گیم بھیلتا ہے تو ککرہ گانگ تو ککرو کہتا ہے یہ ککور گانگ ہم رہے دیروان کا ہے بیٹھا ہے تو گھروان گھسو نام گھسو نام گھسو دنے دول تم میرے کھندان میں کہے گھسرا کاش تیرا بیٹا پلتا رات کو سوتا جلدی صبح اٹھتا جلدی سر پہ ٹوپی لیتا وضو کا شہرہ کرتا جاتا سینے میں قرآن بساتا مکتب مسجد مدرسہ جایا جاتا امام کے پاس بیٹھتا قرآن کھولتا تیرا بیٹا صبح صبح زبان صرف رحمان و رحیم بولتا وہ بیٹا بھی بخشا جاتا ماباپ لیکن تُو نے پیٹے کو پہنہ پن کر دیا چھچے کو بیٹا ہے کوئی کام کینے یہ کو گجرات میں یہ کو مدرس میں یہ کو سورت میں یہ کو پیک سوتا لکھت بہیار میں یہ کو سوسرال میں بڑھ 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 بیٹھا لے دوئے رہے لڑکون سب کیوں نہ دیکھو بہو سب ہو کی نا پتو سب چار بہو فاتحام اس طرح نہیں ہے فاتحام بہو بیٹی سب دودھ کیوں دھول اس سب بات جمعہ اوپا یاد رکھو نوجوانوں ارے ماباپ ناراض ہو گئے زندگی تباہ ہو جائے گی ماباپ کو خوش رکھنا راضی کرنا جب تک بچے حیات میں رہے خدمت کرو ہر دنیا چھول جائے تو حسال سباب کرو قرآن خانی ملاد خانی فاتحہ خانی دروت خانی کرو ہر ہو سکے ان کے قبروں پہ جانا قرآن کو پڑھنا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو بھی بخشے جاؤ گے ماں باپ بھی بخشا جائے گا مت پوچھو جہاں شادی ہو گئی ارے باپ کہاں ماں کہاں باپ کہاں بھائی بہان بیس سال تک ماں کو ماں کہتا ہے بیس سال تک ماں کہے گا پینتالیس سال کی ماں کو میں نے کپڑا دھوتے ہوئے دیکھا جوان بیٹے کا کپڑا ماں دھوتی ہے میں نے کہا کیا ہوا بہو نہیں آئی ماں سے اس لئے میں کپڑا دھو رہی ہوں کیا محبت ہے ماں کی کیا محبت کرتی ہے ماں لیکن جو ہی بہو گھر میں گھس گئی ارے باپ کیا جو کہ کے شوہر کے کان میں پھونک دیتی ہے ارے باپ جس ماں کے قدم میں جنت ہے بیوی کی ایک پھونک میں جنت سے بیٹا دور وہ بہو ہے جادو کرنی ہے ہم لوگ پھونکتے پھونکتے تھک گئے کچھ اثر نہیں لیکن بیوی ایک پھونک سریا کے مار دی جس ماں کے قدم میں جنت بیٹا کی ایک پھونک میں بیٹا جنت سے دور بیٹا ہے گجرات میں بیوی ہے فتحہ میں ماں باپ سے بات چیز بن شوہر فون کیا کھیل ہی بھر لین یہاں چیل گئے لو مئیہ کہاں ہو بھر تو مئیہ ہمار کا ریجیا کھائے گئے لو ٹھیک ٹھاک ہونے ہیں مئیہ بھلو کرتا تنوانا دیکھو بھیدے ہو رہا ہے اب بیٹا وہیں سپون کیا آپ کی جانیں تو الگ رہیں گے یاد رکھ ماں باپ کو خوش کر کے راضی کر کے جلسے میں آنا مسجد جانا حجمہر کی دھرتی جلا جانا فتحہ میں ماں باپ راضی ہوں گے حجمہر جاؤ گے حجمہر کا خواجہ بھی راضی ہوگا مدینہ جاؤ گے مصطفیٰ بھی راضی ہوگا جوانوں اپنے اولادوں کو پڑھاؤ اپنے بالوچوں کو پڑھاؤ آج ایک بیٹا اپنے ماں کا مٹی دین ایک دعا یاد نہیں ہے قبرستان میں مسلمانوں کو جنازہ نیت بتانا پڑھتا ہے یہ قوم کہاں تک گر گئی ہے قبرستان گڑھنے جگہ ہے پڑھنے جگہ نہیں ہے وہاں پڑھانا پڑھتا ہے نیت بتائیے مولا ادگاہ گیا ادگاہ میں نیت ادگاہ میں نیت بتاؤ ایک سال کی نماز ہے وہاں بھی نیت یاد نہیں آخری دعا جنازہ قبرستان میں یاد نہیں ہر نعرہ لگائے گا غوث کے دامن نہیں چھوڑیں گے خاجاک دامن نہیں چھوڑیں گے پہلے پکڑو موبیل کے دامن پکڑا ہے خاجاک دامن نہیں چھوڑیں کھر کھر میں تباہ ہے یہ قوم حضرت نہ علماء قدر نہ ماں باپ کی عزت نہ سماس کا ڈر کچھ نہیں ہے پیارے آقا جنب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی گئے کہا یا رسول اللہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں میرے پاس دولت نہیں مال نہیں روپیہ ٹاکہ کوڑی کچھ نہیں آقا فرماتے ماں باپ ہے کہاں یا رسول اللہ میرے آقا فرماتے واپس پلٹ کے گھر چلا جا ماں باپ کی خدمت کرنا سیوا کرنا چہرہ دیکھنا گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تمہیں ایک عجی مقبول کا سباب انعیت کرے گا لیکن آج کل کے نوجوان ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا نہیں دیکھتا جب مسلمانوں جب جمعہ سے یا دھوریتہ موڑ سے گھر گھسو نا تو ماں باپ کے لیے کچھ لیتی آنا کم کھائیں گے ماں باپ زیادہ دعا دیں گے لیکن ماں باپ کے لیے کہاں لے کے آئے گا بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا کے لاتا ہے نہیں تو کم سے کم دس کو گھوپ چھپ چھپے چھپ کب بیوی کون وہاں بیٹھ کے کھا گئی بہو ساس کو پتون چھ کھلاو کون منا کرتا ہے بیوی سے محبت کرنا کوئی موالا منا کیا ہے بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرو کہاں کرتے بھی کہاں کل دو رات میں جانا بیوی مغرب کے ٹی میں گھر گھوچنا تیری بیوی اگر روٹی بنا رہی ہے تم کھالی محبت سے کہہ دینا جانے من روٹی کینسل فراتہ شروع کبھی کرو پیار روٹی بنا رہی بیوی کیا کر رہی ہو جانے من روٹی کینسل فراتہ شروع جانے جگر فراتہم ستوا شروع کبھی کرو پریم کرتا کہاں کرو نیا کون منا کیا ہے بیوی سے محبت مت کرو اتنی محبت کرو کہ بیوی نہ کرے سلام تو تو کر دو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ جب باہر سے گھر تشریف لاتے عزواز متحرہ سلام کرتی اور کبھی کبھی پیارے آقا بھی سلام کیا کرتے یہاں تک کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرہ سسرال میں راتی مولا علی باہر تے ویارت میں ہوتے بیوی فاطمہ عبادت میں ہوتی جب تک علی گھر نہ آتے فاطمہ زہرہ کھانا نہیں کھاتی ارے ماشاءاللہ ابھی ہے ماشاءاللہ یہی ہے غلام رسول رہ بر بیٹھی ہاں نعرہ لگا شیر کا بہت اچھا ہے نقصہ بہت اچھا ہے حضرت سون رہا ہے تو اے مسلمانوں نوجوانوں میری ماں بہنے بھی بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں ایک دو خوراک ان کو بھی دھنا ضروری ہے ماں بہنے بھی ضروری ہے کیا انہوں کو مزار جانے دو ارے باپ مد پوچھئے مزار جانے بہت آگیا تین محرم تیرہ محرم کو ایک گاؤں ادھر جھگرو لیا ٹیمپو لے کے چینگر بھترو گلگلیا گوھرا گوھری ڈکچی چلہا گوٹھا گوھر سب پھوس چل پورا ٹان میں ایتم ٹیمپو روک دیا انٹاک چلہا پیر دیا یہ گو بھترو ہرے گی جب تک بھترو خوش کے لیا تو تک مرگا ککر لے بھیک گی ہم پوچھیں کیا ہوا ہم بھلا یہاں کہ آتے ہیں چاچی گھر بھی ہم رہتے بھل کی بول وہ مولانا صاحب ہمار کلج با کھایا گلو کلی پھوکسی آو چل کاش تو گھر پہ مسل بشا بشا لی ہوتی پیشانی زمین پہ رکھ دیتی ہرے کل فاطمہ زہرہ کپلوں پہ موتی پتی نہیں نکال دیتی کہ جہی چمکتا تھا لیکن فاطمہ جب سجدہ کرتی تو موتی سے زیادہ فاطمہ زہرہ کا سجدہ چمک فاطمہ زہرہ کا جب آخری وقت ہو گیا اپنے شوہر مولا علی کو بلائے کہ میرے سرتاج میں آخری جانکنی کے عالم میں آ چکی ہوں اب میری روح تھوڑی دیر میں نکل جائے گی جب میں انتقال کر جاؤں گی میرے سرتاج میں وہ یہ کفن پہنا لینا غسل دے دینا اور میرے جنازے کو گھر کے اندر چھپا دینا جب تک مغرب کا وقت نہ ہو جائے جب تک سورہ نہ ڈوب جائے یعنی رات کے اندر میں میرے جنازے کو قبرستان کے طرف لے کے چلنا تاکہ غیر مرد ہمارے جنازے کو نہ دیکھ لے غور کرو میری ماں بہنے دی فاطمہ فرماتی اپنے شوہر مولا علی سے کہ مجھ کو کفن دفن کفن پہنا لوگی تو میرے جنازے کو دین کے اجالے بھی مت لے جانا قبرستان رات کے اندھرے میں لے جانا تاکہ میرے جنازے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھ لے آج ہماری بہو بیٹیاں ہٹیاں میں دیکھو انہی کو موڑ میں دیکھو یہیں سواب ہوگا شوہر کے نام پہ گھر کے اندر رہنا شوہر آ جائے تو سلام کر دی لیکن سلام کرے گی سال میں یک دی کھالی عید میں عید گاہ سے آئیے بیوی سب دوار تیار ہے لگتا چون کی دار ہے عید گاہ سے نماز جید ختم ہو سب بیوی سب دوار کھڑی تو بیوی آ رہا لے ہاں آ رہا ٹھیک ٹھیک بیٹا آج سلام کر وہ تو بیوی آج ایچ ڈی سلام ہوتو بیٹا ایک سال کے ایک دم تیار ہے شوہر قدم رکھا دوار میں السلام علیکم عید میں سلام باقرید میں مسکل باقی سال سوچ آف وہ ابھی سب نہیں کرتی پہلے عید میں کپڑا دکھے گی اگر کپڑا ٹھیک تھاک ہے تو سلام ٹھیک تھاک اگر عید میں کپڑا موٹا موٹی رہا تو سلام موٹے موٹی 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 خیر یہاں بہو بیٹی فتحا گستر نہیں ہے یہاں بہو بیٹی سب دود ہٹیا بزار چوک چو رہا موڑ میں مزار میں جانا تیرے لیے منائے سنگار کر کاجر لگانا ہو جتنا لگا لے پوڑر لگانا ہو لگا لے کتابوں میں آیا ہے جب کوئی بیوی شوہر کے نام پہ سجتی ہے سورتی ہے سنگار کرتی ہے یعنی شوہر کے نام پہ جو بیوی سنگار کرے کاجر لگائے پوڑر لگائے اپنے سر کے بال کو سمارے سدھارے اچھا نئے کپڑا پہنے اپنے سجدھچ کے رہے یعنی سنگار جو بیوی شوہر کو دکھانے کے لیے سنگار کرتی ہے اس بیوی کے نام آیا مال میں تو رکت نفل نماز پڑھنے میں جتنا سواب ملتا اتنا سواب اس بیوی کو ملے گا جو بیوی شوہر کے نام پہ سنگار کرتی ہے اور وہی بیوی الٹا کرے وہی عورت سنگار کر کے گلی کو چم بیٹھے سنگار کر کے مول چوک جائے سنگار کر کے غیروں کو دوسرے مردوں کو اپنا سنگار دکھائے کل خیام موت کے دن اس عورت کے چہرے پہ گوشت نہ ہوگا ہڈی ہڈی نظر آئے گی سر کے بال سے اس عورت کو لٹکا دیا جائے گا جو دنیا میں اپنے سنگار کو غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی اس لئے میری ماں بہنے تو جم کے نفل کا سواب گھر بیٹھے مل جائے گا ہر شوہر باہر سے گھر آ جائے تو سلام کر دینا جو پڑی گریب کی ہوگی جنت کا نمونہ دکھائی دے گا شوہر گھر گھونج جائے ہاتھ میں پانی دے دینا ایک جہاد کا سواب ہوگا بن بولے شوہر کے پان کو دبانا بغیر گھر بغیر بولے اپنے مرضی سے جو بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے پان دباتی ہے اس بیوی کے نام آم مال میں ستر تولہ سونا خیرات کرنے میں جتنا سواب ملتا اتنا سواب اس بیوی کو ملے گا جو بیوی اپنے شوہر کو بین بولے پاؤں دباتی ہے لیکن آج کل کے دور کی بہو بیٹیاں بین بولے شوہر کے پاؤں نہیں دبائے گی اگر موقع ملے تو گردن دبا دے گی یہاں نہیں یہاں نہیں کھوری مہو اوپر یہاں بہو بیٹی سب دودھ کے بہت بتا رہا ہوں تقریر ہو رہی ہے اس لائے معاشرہ پہ لکھا ہو اس طرح حسال سواب پر بھی ہو رہی مہباب بھی صبح پوچھے گا کلاش ٹیم کون مولان تھا آپ لوگ کہے جھار خندی بابا تھے پوچھے گا جھار خندی کیسا تھا آپ لوگ کہے جین جیسا تھا پغلا جیسا تھا جین جیسا تھا سننے ایک ٹیم میں نہیں سنتا تقریر نہ سری بھی سنو تقریر بھی سنو نہ سننا بھی سواب ہے کیا جی پانچ کلام چھے کلام پڑھو تاجہ مطلع چھانکل مطلع بھانپ مطلع پر سنتے رہو آج شہر لوگ دیکھتے تاجہ مطلع چھانکل مطلع چھٹنی مطلع 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 تین کلام چار کلام پانچ کلام پڑھ رہا کافی ہے کچھ جروری ہے گھنٹہ پڑھ نا ہے پہلے دور میں جلسہ ہوتا تھا ایک کتا ایک ناشری یہی ہوتا تھا بیٹھ جاؤ بولے گا پڑھ دو تین رون پڑھ ہوتا تھا یہاں تو دس بجے پروگرام شروع ہوتا بار بجے کھائی نات خانی ہوتی ہے جو جتنا لہکہ پایا جو جتنا کھیچ پایا کھیچ رہا ہے یہاں کھیچا پانچ میٹر صبح کھیچے گا یہ لوگ دس میٹر ناشریف سننا سواب ہے لیکن بس ہر چیز کا ایک نیمیٹ ہے ہوتا ہے کی نیمیٹ پہ سنیے اچھا رہے گا بیج میں تقریری ہونی چاہیے پھر اگنات خانی ہو پھر تقریر ہو حالانکہ جلسے کے سٹنگ اچھی ہے اب تک لوگ بیٹھے یہ کم بڑی بات نہیں ہے ورنہ پرس ہم لوگ تھے رام گار علاقے میں دیر دو آپ لوگ نہیں تھکے تھکیے اور تھوڑی دیر بول لیں کہ یہ سبحان اللہ اچھا میری تقریر ایسی ہوتی ہے کہ میری تقریر میں نعرہ نہیں لگاتا تکلیف نہیں مجھ کو ہے یہ عشق کی بات ہے ہاتھ اٹھاؤ یہ عشق کی بات ہے میری تقریر میں ہاتھ مت اٹھانا تقریر سمجھ میں آجائے تو گول اٹھا کے آجانا این کمیگ بیچ بیچ میں چالو رہے گا اوٹ گوئنگ میرا ادھر سے چالو رہے گا این کمیگ ادھر سے بن آوٹ گوئنگ ادھر سے بن بیچ میں جی ایسی تی لگو سوچ آف تقریر خط اس لئے بیچ ایسی کسی کو مت ہم دیتا ہے کسی کو ہم دیتا ہے یا اللہ کیا ہو گیا کہ یہ سوان اللہ ماشا اللہ اب یہ اٹھ رہا ہے جا کھائے گا دیکھئے گا اب یا اللہ بیچ ہو گیا بیٹھ یہی ہوگا دیکھ لئے اٹھا ہم پسے کچھ ہوگا پھر بیٹھ گیا پھر ہو گیا ماشا اللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آہ ماشا اللہ لاؤ بیٹھا جو بچا ہے دے دو ہم بولتے رہیں گے ہم دیتے ہیں ہم تو موڑ ہیلا کے نہیں پڑ پائیں گے بہت اچھا یہ محبت پیارے آقا جنابے محمد رسول اللہ کے بار ہمیں ایک صحابی گئے کہ یا رسول اللہ میں خیرات زکاة گریبوں میں دان کرنا چاہتا ہم لوگوں میں مال باٹ نہ چاہتا ماشا شیئر کے طرح ہم نہیں رکھتے نیچے ہم دعا دیتے ہیں یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما کوئی شیئر دعا دیتے ہیں سنیں کبھی کوئی ناد خان دیا نہیں دیتا وہ لوگ دعا دے گا ترجوے بھول جائے گا وہ لوگ کھلی کھچنے ملگا رہا رہتا ہے ہم لوگ دعا دیتے ہیں یا اللہ ان کی عمر میں پناہ برکتیں ایک جگہ دے دیا ایک بڑھا ایک سوٹر کا ہم نے کہا یا اللہ اس بالبچے میں برکت آتا ہو اتنا کہنا تا پیسو آپ پھر لے لیا ہم نے کہے لیے بل حضرت آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے بالبچوں میں برکت ہو مولانا صاحب پہلے سے یاٹھنو ہے پھر کہتے ہیں برکت ہو گھر کہاں کھتم بنائیں گے کہا کریں گے اس لئے پیسو دعا پلٹ دیجئے ہم نے چار بجے بھول پلٹا پلٹی نہیں ہوگا ہم دعا دیں گے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی پناہ برکتیں ادا فرمائے بخشو میاں مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور یہ میں فیلے پاک کا صدقہ ہوگا کہ ان کے قبروں پہ رحمت و نور کی بارشیں ہوگی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے ان کے روح تک سبا پہنچتا ہے لیکن یاد رکھو نوجوانوں جب تک ماں باپ گھر پہ ہو خدمت کر لینا خوش کھلا پلا کے دعا لے لینا تاکہ ماں باپ راضی ہوں گے رب راضی ہوگا رب راضی ہوگا تو سب راضی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھانے پینٹے میں نہیں کھلاتا ہے جب نہیں کھایا گا تب کھلائے گا کھٹیا باپ پکڑ لیا تب بیٹا ماتھا بغل میں کھڑا رسم مل ہے بابا کیا کھولنے بابا موسیقی 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 اللہ تعالیٰ ان کو جرور بخشے گا کیونکہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جب کچھ کرتے ہیں تو مرہوم مرہومین کے روح تک یہ سواب پہنچتا ہے آج کا جلسہ ہنڈریٹ نہیں ہنڈریٹ ٹو پرسن کامیاب ہے ما شاء اللہ میری تقریر یوٹیوب میں لاکھوں لاکھ ہے میری تقریر زیادہ سننا ہو تو یوٹیوب چلا جانا کہاں جانا ایک جگہ بول دیئے یوٹیوب چلا جانا دوگو بڑھا کے کھڑا ہم ملے چچا کہے کھڑا ہے بل ہم مولان صاحب یوٹیوب جے بہت بھڑا کتے لگ تو بس او چلو کی نہ چلو ہم ملے چچا بھڑا نہیں موبیل میں ہے یوٹیوب مولان جھارکھنڈی لکھنا یا صدیق حسن جھارکھنڈی لکھنا یا جھارکھنڈی بابا لکھنا ہم اوپر بل تُو اوپر ہو جا بھیک ملے ہم نہیں کلی پائے خواجہ غریب نواز پر تقریب بھی نہیں آئی ہے غوثِ آزم پر آئی ہے ماں پر باپ پر ساس پر سسور پر ایک جگہ تقریب کر دیئے تنگو لڑکا گوستا گیا ہم ملے کہاں جا رہا ہوں اوٹ کیا بل کہا سنیں سب مولانا یہی کہتا ماں کے قدم میں جنت ہے باب جنت کا دروازہ ہے بہت دن سے سنتے ہیں کہ ماں کے قدم میں جنت ہے باب جنت کا دروازہ ہے یار ساس سسور کے قدم کے نیچے کچھ ہے کی ہم نے بیٹھ ساس سسور کے قدم کے نیچے گودریج ہے بیٹا ہیلماری ہے پلنگ ہے صفحہ سیٹھ ہے اسکین ٹچ ہے ڈسکو بھر ہے دولاک نگت ہے کھڑ سے بٹھ گیا بلی سب دیا ہے کلی فکیر پورا کھاندان مانگ کے لیا توبہ کرو جلسے میں آ کے عمل کرو بیٹا بیچنا بن کرو آخرت کی تیاری کرو قبروں میں جانا ہوگا حساب دینا ہوگا اور عمال اچھا ہوگا انجام اچھا ہوگا دنیا چھولنے سے پہلے کفن ہولنے سے پہلے کھاٹ میں سونے سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے اس قبر اندھری کوٹری کی تیاری کر لو عمال روشن ہوگا چہرہ چمکتا ہوگا دنیا کہے گی ایسا جا رہا ہے جیسے کوئی غلام رسول جا رہا ہے کوئی غوث کا دیوانہ جا رہا ہے کوئی خواجہ کا مستانہ جا رہا ہے ماشاءاللہ حقیقت مانو میں گاؤں سے اتنے دور میں اتنا اچھا جلسہ جرور بخشیومیاں کے کچھ نیک عمل ہوگا مکھیا صاحب کے والد کے جرور کوئی نیک عمل ہوگا ورنہ اتنے بڑے بڑے عالمہ برسی کے موقع پہ سلاب کے اتنے بڑے بڑے عالمہ ایک آدمی بلا لے اور پھر آ جائے اور تین چار چار بجے تک جلسہ ہو یہ نیک کی دلیل ہے یہ بخشے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں میں مولا رحمت و نور کی بارشیں عطا کر رہا ہے نوجوانوں خدا کے واسطے تعلیم پہ فوکس کرو ماں باپ سے محبت کرو میری ماں بہنے آپ کو یہاں وانی جانا ہے گھر پہ رہنا اچھا لگتا ہے اور گھر ہی پہ آپ رہیں گے بڑھیاں رہے گا اور جب شوہر باہر سے آئیں گے تو تُو سلام کرنا اور اگر ماں بہنے سلام نہیں کرتی نوجوانوں فتح والو اگل بگل والو سن لیں ایک بات اگر بیوی سب نہیں سلام کرتے آج کیا ہے آج ابھی کیا ہے جمعہ ہے آج جمعہ ہے کی نہیں ہے تو وہ لوگ جمعہ پڑھ کے آجاتے ہیں سلام نہیں کرتی ہے کرتی ہے نہیں کرتی ہے کرتی ہے وہ یہ نہیں کرتی ہے سسٹم نہیں ہے اب کی آج کے بعد جمعہ پڑھ کے تو گھر جانا اور اپنی بیوی کو سلام کرنا یہ گناہ نہیں ہوگا پیارے آقا کی سنت ہوگی حضرت علی کی سنت اپنی بیوی کو سلام کرنا دوسرے کی نہیں اپنی بیوی کو جو ہی جمعہ پڑھ کے جاؤ دھائیں سے کرو سلام قسم خدا کی دو تین جمعہ بعد تیری بیوی خود سلام کرے گی تو پہلے کر کے دیکھ یہ جگہ یہی تقریق کر دیے ہم لڑکا سن کے عمل کیا ہاں جمعہ پڑھ کے گھر آیا گھر میں گھنسا سوچا جارکنی بابا نے کہا ہے بیوی سب تو سلام کرتی نہیں اب کیا ہم ہی لوگ کریں گے گھر واہ گھنسا ڈائیٹ بیوی کو کہا السلام علیکم بیوی دھائیں سے کھڑی پر تو تیدھت ہے کہا کسے لگ لیا ہے کی بات ہو بلا سلام علیکم تو تتنوہ جمعہ دن ٹھیک نہ ہو تو کی پھر بیچرہ بلا سلام علیکم تو مقاصل ان کی پھر بلا سلام علیکم بل مار بھی مار لے نکالے سلام کر رہا ہے نہ تو تونیوں چیک کریوں آج کے کی گھر بجیم کہا سلام علیکم کی بات ہو جارکنی سوا عمل کر لیں کی سلام وہ نہ کرے تو کر وہ کرے تو فاطمہ کی سنت تو کرے تو علی کی سنت جہاں سنت ادا ہو وہاں سو شہیدوں کا انام ماشاءاللہ بہت اچھی ناد خانی تقریر بھی ہو گئی میری لگنی رہا تھا کہ لوگ سنیں گے لیکن ماشاءاللہ بہت دیر تک سن لیے اور تھوڑی دیر بول دیں کہیں سبحان اللہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی گئے کہ یا رسول اللہ میں غریب ہو میں مال بانٹنا چاہتا ہوں میرے پاس دولت نہیں ہے آقا فرماتے ہیں دولت نہیں زبان ہے زبان سے اچھی بات بولا کرو حق بات بولا کرو سچ بات بولا کرو یہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے ایک آدمی لندن سے پڑھ کے آیا ڈاکٹر بن کے اپنی ماں کو کہا ماں تو نے ڈاکٹر مجھ کو بنا دیا ہم پڑھ لگ لیے اب ہم آپ کی خدمت کریں گے آپ کے حق ادا کریں گے ماں نے کہا بیٹا کوئی بیٹا آج تک دنیا میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پایا ہے تم کیسے کروگے بیٹا نے زید کر دیا نہیں ماں ہم حق ادا کریں گے تو جب زید کر دیا بیٹے نے ماں نے کہا بیٹا حق ادا کروگے کہا ماں ہم تیرے حق ادا کر دیں گے تو ماں نے کہا بیٹا آئے تم میرے ساتھ سو جا میرے ہی بغل میں سو جا بیٹا حق ادا کروگے جوان بیٹا تھا پڑھا لکھا تھا دکٹر تھا اے بابو حق ادا کرنے سوئے ہو کہا ماں حق ادا کریں گے بولیے کیا کام ہے کہا بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو کہا ماں پلائیں گے پھر سے ماں بیٹا گیا گھڑے کے قریب پانی نکالا ماں کو دے دیا ماں پانی پی لی آدھا پانی بچا بسترمم گیرہ دی جان بوچ کر کے بیٹا نے کہا ماں یہ کیا کیا کہا بیٹا ہاتھ کام گیا پانیاں گر گیا ہم کیا کریں بیٹا بغل میں سو جا بیٹا چکچا ڈاکٹر صاحب بنا تھا ماں امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا ماں کا حق ادا کرنا چاہ رہا تھا بغل میں سو گیا ٹھیک ایک گھنٹہ بعد نین آئی پھر ماں اٹھ کے بیٹ گئی کہا بیٹا پانی پیاس نہیں بجی ہے تھوڑا سا اور پیلا دونے پھر بیٹا اٹھا پھر جا کے پہنچا گھڑے کے قریب پانی نکالا سامنے آیا ماں کے ہاتھ میں دیا ماں پھر آدھا پانی پی پھر آدھا بستروم جانبوچ کے گرا دی بیٹا نے کہا ماں پھر گرا دیئے پانی کہا بیٹا اندھیرا تھا دکھائے نہیں دیا گلاس گر گیا کوئی بات نہیں بابو بغل میں سو جا بیٹا ڈاکٹر صاحب تھا ماں کا حق عطا کرنے کے لئے آیا تھا بغل میں پھر سو گیا ٹھیک سویا گہری نین آگئی ایک ڈڑھ بجرات ماں ہلائی کہا بیٹا اٹھو کہا کیا ہوا کہا ٹھنڈا پانی پیاس نہیں بج رہی بیٹا مجھ کو گرم پانی پیلاو پھر بیٹا اٹھا چولہ جلایا دیکچی چڑھایا پانی گرم کیا پھر گلاس میل نکالا ماں کو لاکے دیا کہا ماں لے پی لیجئے ماں یک دو گھنٹ پی پھر پانی بستر میں گرا دی اب پنیا تین مرتبہ گرانا تھا بیٹا پارا گرم گرم آئے جب جب پیتی ہے تب تب گراتی ہے کہاں سوئیں گے پورا بستر سو بھی بھگا دیا ہم کہاں سوئیں گے تیرے سر میں اتنا کہنا تھا ماں مسکرائی کہا میرے لال ہو گیا تین بار اٹھا پارا گرم ہو گیا اے بابو جب تم تھی چھوٹا سا تین سال تک تم بستر میں پشاپ کر دیتا تھا رات بھر پشاپ کرتا ترے بھیگے ہوئے بستر میں سو جاتی تم کو اب اگل میں سولاتی وہاں بھی پشاپ کرتا پھر وہاں ہم سو جاتے پھر تم کو سکے میں سولاتے اے بیٹا رات بھر پورا بستر بھگا دیتا ہم تم کو سینے میں سولا کے صبح کر دیتے لیکن میں نے تجھے نہیں ڈاٹا تین بار تم اٹھا تیرا پڑا چل گیا سن لے بیٹا آق آیا مہ تک کوئی بیٹا چاہے گا ماں باپ کا حق ادا کرنا وہ ایک رات کا حق ادا نہیں کرنا ایک رات کا حق ادا نہیں کرنا ایک صحابی گئے نبی کی بارگاہ میں کہ اپنے ماں باپ کو کاندے میں مٹھا کے حج کروایا پیدل گھر آیا پھر مکہ لے کے گیا پیدل گیا پھر گھر آیا پھر گیا سات مرتبہ جا رسول اللہ حق ادا کر دیئے پیارے آقا فرماتے نہیں جب تم پیدا ہو رہا تھا وہ دردکہ کتنا جھٹکہ لگا تھا ایک جھٹکے کا تو نے حق ادا نہیں کیا خدا کے واسطے نجوانوں مسلمانوں اپنے ماں باپ کو مت بھولنا ہو سکے تو جمعہ کے دن ماں باپ کے قبروں پہ جانا نہیں تو سال میں جانا چھے مہینہ میں جانا لیکن ماں باپ سے محبت کرنا ان کے روح کے لئے ہی سالے سباب